اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں سرکارت و عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر اپنی دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے دس درجات کو بلد فرماتا ہے ایک روایت کے مطابق کہ ایک درود پاک پڑھیں تو دس نیکیاں ملتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس درجے بلند ہوتے ہیں اچھا بظاہر یہ حدیث ہم نے شاید بچپن سے اب تک کئی بار سنی ہوگی لیکن اس حدیث کا اگر ایک پسے منظر سمجھیں کہ اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے اس کو اس طرح سمجھیں کہ کاروباری لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے کاروباری لوگ اپنی بیلنس شیٹ بناتے ہیں بیلنس شیٹ کس طرح بنتی ہے کہ میں نے کتنے پیسے لوگوں سے لینے ہیں کتنے دینے ہیں اور میرے پاس اپنے کتنے ہیں اس بیلنس شیٹ کے ذریعے انسان کو اپنی کیپٹل پتہ چل جاتا ہے اپنا سرمایہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اسی پہ پھر زکاة بھی کیلکولیٹ بندہ کرتا ہے بگر اگر کبھی کوئی بندہ اپنی بیلنس شیٹ بنائے اور اس کی بیلنس شیٹ آؤٹ ہو جائے کہ اس نے لوگوں سے لینے تو کم ہوں دینے زیادہ ہوں پھر ہم کیا کہتے ہیں یہ تو بندہ فیل ہو گیا برباد ہو گیا بینکرپٹ ہو گیا مگر دنیا میں کسی کی بیلنس شیٹ آؤٹ ہو جائے تو there is a way there is a solution کوئی نہ کوئی حل نکل سکتا ہے کسی سے کرز لے لے کوئی مدد کر دے تو بندے کی بیلنس شیٹ بیلنس ہو جاتی ہے لیکن قیامت کے دن بھی ایک بیلنس شیٹ بنائی جائے گی اور وہ بیلنس شیٹ قرآن کہتا ہے کیسے بنے گی پتہ وہاں آمال تو لے جائیں گے پیسے نہیں تو لے جائیں گے آج میں اور آپ فروٹ لینے جاتے ہیں سبزی لینے جاتے ہیں تو سبزی والا کیا کرتا ہے کہ ایک بٹے میں ایک ترازو کے پلڑے میں وزن رکھتا ہے دوسرے میں ہمارا سامان رکھتا ہے اور اس سے وہ تولتا ہے قیامت کے دن آمال تو لے جائیں گے اور قرآن کیا کہتا ہے سورہ کارعہ میں جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ من مانتے چین میں ہوگا وہ جنت کے باغوں میں ہوگا قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو وہ شولے مارتی بھی بھڑکتی آگ میں ہوگا یعنی جہنم میں ہوگا اب حدیثوں میں جو کچھرا ملتی ہے اس کی دیفنیشن ملتی ہے کہ قیامت کے دن جب آمال تو لے جائیں گے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے نامائے آمال میں ایک نیکی کم ہوگی بس یعنی اگر ان کو ایک نیکی مل جائے تو وہ جنت میں چلے جائیں گے یا ان کا ایک گناہ کم ہو جائے پھر بھی جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ گناہ بھاری ہیں نیکیاں کم ہیں اب وہ بندہ مارا مارا پھرے گا وہ دوستوں کے پاس جائے گا وہ رشدداروں کے پاس جائے گا وہ اپنے باباپ کے پاس جائے گا مگر قیامت کے دن کوئی ایک نیکی بھی نہیں دے گا کوئی ایک گناہ بھی اس سے نہیں لے گا بیٹا ماں سے کہے گا ماں ایک گناہ لے لو ایک نیکی دے دو وہ ماں جو آج ہماری تکلیف پہ تڑپ جاتی ہے اس دن وہ ماں بھی مدد نہیں کرے گی اور فرمایا کہ اگر ماں بیٹے سے کہے گی بیٹا میرا ایک گناہ لے لو تو بیٹا بھی ماں کی مدد نہیں کرے گا نفسہ نفسی کا دور ہوگا اب ذرا غور کیجئے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں لاہور میں اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول موجود ہے جواب سچا دینا اور مجھے مت دینا اپنے آپ کو دینا سوال یہ ہے کہ اگر آج میرا انتقال ہو جائے آپ کا انتقال ہو جائے وہ تو سکتا ہے نا ہم میں سے کوئی بھی دنیا سے جا سکتا ہے ہمارے پاس نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں سچا جواب اپنے دل سے دینا اپنے آپ کو اور اگر جواب یہ آ رہا ہے نا ہاں یار سچی بات تو یہ ہے کہ گناہ ہی زیادہ ہے روز دن گزر رہا ہے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں تو پھر تو بتاؤ کیا ہوگا قیامت کے دن قرآن نے تو بتا دی ہے جس کا پنڑا نیکیوں کا بھاری وہ جنت میں جس کا گناہوں کا بھاری وہ دوزف میں ہمارا پلہ کونسا بھاری ہوگا تو اب دل سے جواب آئے گا کہ نئے یار گناہ زیادہ ہیں تو اب کیا ہوگا قیامت کے دن ماں بھی کام نہیں آئے گی باپ بھی کام نہیں آئے گا دوست بھی کام نہیں آئے گا پیسہ بھی کام نہیں آئے گا what is the way ہم بچے گے کیسے تو اب اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو کیا ہے شاندار طریقہ وہ یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے توبہ کر لے ہاں حدیث پاک میں آتا ہے اتا عبو من الزمبی کم اللہ غمبالا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے zero clear ہو جاتے اس کے گناہ تو پڑھا ہلکا ہو جائے گا اللہ سچی توبہ نصیب کر دے اور سبحان اللہ ایک وظیفہ درود پاک کیسا ہے پھر حدیث سنو ایک درود پڑھتے ہیں تو دس نیکیاں ملتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں اس کا مطلب اگر میرا گناہوں کا پلڑا بھاری ہے اب مجھے نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنا ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ جتنے درود پڑھتا جاؤں گا نیکیاں بڑھتی جائیں گی گناہ ڈلیٹ ہوتے جائیں گے جتنے درود پڑھوں گا نیکیاں بڑھ رہی ہیں گناہ ڈلیٹ ہو رہے ہیں اس کا مطلب میری اور آپ کی قیامت کی بیلنس شیٹ کو بیلنس کرنے کا پیارے آقا علیہ السلام نے شاندار وظیفہ بتا دیا اب آپ کی مرضی ہے کتنے درود پاک پڑھنے اکل مند وہ ہے کہ فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائے اور چلتے پھرتے اٹھتے پیٹھتے درود پاک پڑھتا ہے انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ نے چاہتا رسوائی سے بچ جائیں گے نیت کریں آج شب جمعہ ہے کسرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ اچھا یہ لفظ کسرت بھی کئی بار سنا کہ کسرت سے درود پاک پڑھیں کیسے پتا چلے کہ میں کسرت سے درود پاک پڑھتا ہوں کتنی بار پڑھوں تو علماء کہتے ہیں جو کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھ لیا کرے وہ کسرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے تو نیت کریں انشاءاللہ کم از کم ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی نیک ماحول میں ایک بڑا پیارا بکلٹ نیک عامال کا دیا جاتا ہے اس میں باقاعدہ اس میں سوال بھی ہے کہ کیا آپ نے آج تین سو تیرہ بار درود پاک پڑھ لی ہے تو اسی لیے کہ چلیں اچھا تین سو تیرہ کا عزت ویسے ہی بڑا پیارا ہے کس کو پتا ہے کون تھے تین سو تیرہ بدر والے تھے صحابے بدر تھے بدر والوں کے نسبت بھی مل جائے گی تو یہ تو کم از کم ہے نا زیادہ پڑھیں ہزار بار پڑھیں بارہ سو بار پڑھیں دو ہزار بار پڑھیں اللہ تعفیق دے تو نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے ایک بار محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نو صحابی رسول ہیں آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وسلم دو قبروں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہاں فلان فلان دفن ہیں صحابہ اکرام علی مردوان نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اب فلان کو بٹھایا گیا اور اسے مارا جا رہا ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے بے شک اسے ایسی ضرب لگائی گئی کہ اس کا ہر ہر جوڑ ٹوٹ گیا ہے بے شک اس کی قبر آگ سے بھر گئی ہے صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا جرب کیا ہے فرمایا ان میں ایک وہ ہے جو پیشاب کے چھیتوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا وہ ہے جو لوگوں کا گوشت کھاتا تھا یعنی غیبت کرتا تھا اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے اس ایک حدیث میں ہمارے لئے کتنا سبق ہے سبق کی طرف بھی آتے ہیں پہلے نبی پاک کی ببارک نظر کا کمال دیکھئے قبر کا جو عذاب ہے نا یہ اس دنیا میں نہیں ہوتا یہ ایک اور دنیا ہے عالم میں برزق ہے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی جو ہے وہ قبریں کھل جاتی ہیں بارش ہوتی ہے قبر ڈھے جاتی ہے تو آپ کی نظر بھی پڑ جاتی ہے قبر کے اندر کچھ نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب کیا مطلب ہے حالانکہ حدیث پاک ہے قبر دو طرح کی ہوتی ہے یا تو جنت کا باغ ہوتی ہے یا دوزق کا گھڑا تو یا تو کسی کی قبر جنت کا باغ ہوگی یا دوزق کا گھڑا ہمیں نظر کیوں نہیں آتا تو ایکچولی یہ دنیا کے اندر نہیں ہو رہا ہوتا معاملہ یہ عالم میں برزق ہے اور عالم میں برزق کے واقعات ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی مگر نگاہ مصطفیٰ کا عالم دیکھیں کہ نبی پاک منو مٹی تلے قبر میں کیا ہو رہا ہے کون دفن ہیں اور عالم میں برزق میں ان کے اوپر کون سا عذاب ہو رہا ہے میرے آقا وہ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں نگاہ مصطفیٰ کی رینج کیا ہے کہاں کہاں تک پہنچتی ہے بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نا سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر آقا آپ کی گزر کہاں ہے آپ عرش تک تشریف لے جاتے ہیں اس سے بھی آگے اور جب نظر فرماتے ہیں تو دل کے خیالات بھی آپ جان لیتے ہیں سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شئے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں سبحان اللہ تو نبی پاک کی نگاہ کا کمال اچھا اب آتے ہیں یہ دو گناہ کیسے ہیں پہلے سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی کہ قبر کا جو عذاب ہے یہ حق ہے قبر میں کچھ لوگوں کو عذاب ہوگا یہ حق ہے کیونکہ قرآن قریب فرقان حبید میں ارشاد ہوتا ہے مِمَّا خَطِیْعَاتِهِمْ اُغْرِكُو قَا مِمَّا خَطِیْعَاتِهِمْ اُغْرِكُو فَأُدْخِلُوا نَارَا آسان ترجمہ قرآن کنزل عرفان وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈبو دیئے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ اس آگ سے مراد برزق کی آگ یعنی قبر کا عذاب ہے یعنی ان کو گناہوں اور نافرمانیوں کے سبب قبر کے اندر آگ میں جھوکا گیا اب برزق کیا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ ہی طرح لے لکھتے ہیں قبر سے مراد عالم میں برزق ہے جس کی ابتداء ہر شخص کی موت سے ہے اور انتہا قیامت پر لہٰذا جو مردہ دفن نہ ہوا بلکہ جلا دیا گیا دبو دیا گیا یا اسے شیر خوا گیا اسے بھی قبر کا حساب و عذاب ہے یعنی ایسا نہیں کسی کو قبر ملی ہی نہیں کوئی پانی کے اندر ڈوب کر مر گیا اس کی لاش ہی نہیں ملی کسی کو درندے نے کھا لیا کسی کے اللہ نہ کرے آگ میں جل کر وہ راک ہو گیا تو ایسا نہیں کہ عذاب و جزا والا معاملہ نہیں ہوگا وہی جگہ اس کے لیے سمجھ لے قبر ہے وہی فضائیں یا وہ جگہ اس کے لیے قبر ہے جناب اگر اللہ نہ کرے رب ناراض ہوا تو وہاں اسے عذاب دیا جائے گا اور اگر اللہ راضی ہے تو وہ اس کے لیے جنت کا باغ بھی بنے گی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ رو بیان کرتے ہیں پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتبہ خچر پر سوار ہو کر ایک باغ میں تشریف لے گئے اچانک خچر گھبرایا اور اس اچھل کود کرنے لگا تو دیکھا گیا تو وہاں چار پانچ قبریں تھی پیارے آقا علیہ السلام نے پوچھا قبر والوں کو کوئی پہچانتا ہے یہ کن کی قبریں تو عرص کی گئی یا رسول اللہ میں پہچانتا ہوں ایک شخص نے کہا فرمایا یہ کب مرے عرص کیا ہے حضور شرک و کفر کی حالت میں مرے تھے اس پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بے شک یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردے تفرانہ چھوڑ دوگے تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا کہ یہ جو عذابِ قبر میں سن رہا ہوں وہ تمہیں بھی سنا دے نبی پاک وہ عذاب کی آوازیں بھی سن رہے تھے ملہ سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمایا قبر میں گر نہ محمد کے نظارے ہوں گے قبر میں گر نہ محمد کے نظارے ہوں گے حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یارب ڈنک مچھر کا بھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں قبر میں بچھوک ڈنک آہ کیسے سہوں گا یارب گر کفن پھار کے سانپوں نے چھمایا قبضہ ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یارب قبر حقیقت ہے عذابِ قبر بھی حقیقت ہے اس سے بچ کوئی نہیں سکتا اگر اللہ ناراض ہوا تو بندہ کہے اب مجھے بتائیں نا ہم ساٹھ ستر سال اس دنیا میں رہتے ہیں کتنا خیال ہے کہ گھر اچھا ہو چھوٹا گھر ہے تو بڑا ہو جائے ایسٹ اوپن ہے تو ویسٹ اوپن ہو جائے گھر ہوادار ہو بستر نرم ہو اچھا جناب گرمیوں کے دن آگئے تو لائٹ جاتی ہے تو یوپی ایس لگاتے ہیں یوپی ایس نہیں تو جنریٹر لگاتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسا انتظام لوگ کرتے ہیں پنکوں سے نہیں زی بھرتا ایسی لگاتے ہیں اس دنیا کی قبر اس دنیا کا گھر ہوادار اور آرام دے ہو اس کی تو فکر ہے جہاں ساٹھ ستر سال بھی مشکل سے رہنا ہے جس قبر میں قیامت تک رہنا ہے کبھی سوچا وہ ہوادار ہوگی کہ نہیں وہاں مجھے سکون ملے گا کہ نہیں وہاں گرمی تو نہیں لگے گی کبھی سوچیں کہ میں اور آپ اگر یہاں اجتماع میں کوئی ساپ آ جائے اللہ نہ کرے کوئی بچھو آ جائے کوئی چوہی آ جائے لوگ اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں ہم بھاگ تو سکتے ہیں نا اوپر کوئی کیڑا گر جائے تو ہٹا سکتے ہیں مردے کے جسم پر جب ساپ اور بچھو آئیں گے تو وہ ہٹا بھی نہیں سکے گا کبھی سوچا کہ اگر قبر کے اندر ساپ اور بچھو آ گئے تو میرا کیا بنے گا دنیا کے گھر کی فکر کرنے والو قبر کی فکر کب کرو گے وہاں کی تیاری کب کریں گے بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں جب میں مالدار لوگوں میں بیانات کا موقع ملتا تو میں نے سمجھاتا ہوں خود بھی اللہ کرے سمجھ جاؤں کہ جس کو نرم بستر کے بغیر نیند نہیں آتی ائر کنڈیشن کے بغیر مزہ نہیں آتا اگر اس کی قبر میں ساپ اور بچھو آ گئے تو وہ کہاں جائے گا کبھی سوچیں ارے طفح ایسے اچھے گھر پر کے دنیا میں تو بہت اچھا گھر ہے مگر جس قبر میں جانا ہے وہ ساپ بچھو انتظار کر رہے مزہ تو یہ ہے کہ دنیا میں اگر اللہ نے بڑا آرام دیا ہے تو آخرت کے آرام کی بھی تیاری کر لوں قبر بھی نرم ہو راضی ہوگا نا اسے جنتی بچھونا عطا کر دیا جائے گا آپ کہتے ہیں اچھا گھر ہو ہوا آنی چاہیے کھڑکی کھولو تو ہوا ہے آپ کو پتا ہے جو اللہ جن سے راضی ہوگا ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی بندہ کہتے ہیں گھر بڑا ہونا چاہیے دو چار کنال دس کنال پر گھر ہونا چاہیے آپ کو پتا ہے جس سے رب راضی ہوگا اس کی قبر کتنی بڑی ہوگی کتنا بڑا پلوٹ ملے گا اسے فرمایا تاہد نگاہ تاہد نگاہ سمجھتے ہیں کبھی کھولے میدان میں کھڑے ہو جائیں تو نگاہ کہاں تک پہنچ جاتی ہے بندے کی پتہ نہیں کتنے کلومیٹر 20-25-50 کلومیٹر تک باز ہوگا تو نگاہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں فرمایا جدر تک تمہاری نگاہ جائے گی قبر اتنی بڑی کر دی جائے گی جنت کی خوشمویں ہوں گی جنت کی نعمتیں ہوں گی بگر کس کے لیے جس نے رب راضی ہوا اور جس نے اللہ کو ناراض کیا اس کی قبر کیسی ہوگی اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی جہنمی کفن بنا دیا جائے گا قبر بڑی نہیں ہوگی بلکہ اتنی تنگ ہو جائے گی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار صحابہ اکرام کے سامنے اپنی انگلیاں ملا کر فرمایا کہ بے نمازی رب ناراض ہوا نا تو بے نمازی کو قبر ایسے دبائی گی پیارے آقا نے یہ ہاتھ کر کے سمجھایا کہ اس کی پسلیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی یعنی قبر اس کا چورا کر کے رکھ دے گی اس میں آگ بھڑکا دی جائے گی اس میں سامپ اور بچھو آ جائیں گے سوچے تو صحیح کیسے برداشت کر سکیں گے ادھر پچاس ساٹھ سال رہنا ہے دن را ٹینشن ہے اس گھر کی اس دنیا کی قبر کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے اچھا قبر میں کبھی بھی جا سکتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں کوئی میسج آئے گا کوئی الارام بجے گا آج کل موبائل کمپنیاں میسج کرتی ہیں آپ کا ڈیٹا ختم ہونے والا ہے جناب پیسے ڈلوالیں ورنہ آپ کا 80% تو یوز ہو گیا ہے آج 90% یوز ہو گیا ہے کل بند ہو جائے گا بندہ کہتا ہے زلدی سے تھوڑے پیسے ڈلوالیں ورنہ موبائل بند ہو جائے گا ڈیٹا بند ہو جائے گا کبر میں جانے کے لیے اب توبہ کر لیں آج آخری دن ہے آج رات آپ نے کبر میں گزارنی ہے آج تو توبہ کر لو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے صبح گھر سے نکلتا ہے رات جنازہ آتا ہے کیوں احساس نہیں ہوتا کیوں تیاری نہیں کرتے تیاری کا ایکسٹرا موقع نہیں ملے گا میری بات سمجھئے مجھے آج تیاری کرنی ہوگی اور ابھی سے کرنی ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ مجھے کوئی ایکسٹرا ٹائم ملے گا کہ جناب اب زندگی گزارنی ہون مرنی تیاری کرو ہون قبر دی تیاری کرو ایسا نہیں ہونا اسی لائف میں مجھے تیار رہنا ہے اکل مند بتائے کون ہے جو روز مرنے کے لیے تیار ہو ہاں آج بھی تیار ہوں کہ قبر میں جاؤں گا تو الحمدللہ میری قبر جو ہے وہ انشاءاللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی ایسی زندگی گزارنی ہے کہ قبر میں جاؤں گا میرے آقا کا جب بیدار ہوگا تو رسول خدا علیہ السلام مجھ سے راضی ہو کر ملیں گے ناراض نہیں ہوں گے کیونکہ چہرہ سنتوں والا ہے لباس سنتوں والا ہے کردار سنتوں والا ہے ارے زندگی سنتوں کی خدمت میں گزاری ہے مجھے تو انتظار ہے کہ قبر میں جاؤں اور نبی پاک کا دیدار کرنا ہے ڈرے وہ جس کو قبر میں کیڑے پڑھنے ہیں نا خود سوچے میری لائف کیسے گزر رہی ہے اگر یہ زندگی کا یہ انداز ہو کہ میں تو قبر میں جاؤں انتظاری موت کا اس لیے کر رہا ہوں جان دے دو وعدہ دیدار پر آلہ حضرت کہتے ہیں نا جان دے دو وعدہ دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا آقا کا دیدار ہونا ہے تو پھر جان بھی قرمان ہے نا مگر دیدار کے وقت نبی پاک راضی بھی ہوں گے کے نہیں کیسی زندگی گزار کے آیا ہے یہ سوچئے عاشق رسول تو قبر میں جائے گا تو کیا کہتے ہیں شاعر قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کی اٹھوں ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے قبر میں تشریف لائیں گے مصطفیٰ عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی عاشق رسول تو اس طرح لائف گزارتا ہے مگر صرف ناروں سے نہیں یہ نارے بڑے اچھے لگ رہے ہیں اشار بھی بڑے اچھے لگ رہے ہیں مگر یہی عاشق رسول جب اس کے سامنے حرام پیسہ آتا ہے تو پھر اسے کہاں عشق رسول یاد رہتا ہے ارے یار کر لو ساری مارکٹ تو کر رہی ہے سب ہی تو جھوٹ بول رہے ہیں میں بھی جھوٹ بول لوں گا تو کیا ہو جائے گا پیسہ بڑا آ رہا ہے جناب سود کا ہے لیکن ہے بڑی اماؤنٹ تو پھر کیسے نبی پاک کو مو دکھا ہوگے دھوکہ دے کر جو کاروبار کرتے ہیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من غشہ فلیسہ منہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ایک بار نبی پاک علیہ السلام ایک غلے والے کے پاس سے گزرے سبزی والا یا غلہ جو بیچ دیں تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کے غلے میں ہاتھ ڈالا غلے کے ڈھیر میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا وہ اندر سے گیلا تھا نبی پاک نے فرمایا گیلا کیوں ہیں کہا حضور بارش ہوئی تھی فرمایا بارش ہوئی تھی جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ادھر تو ترہ ترہ کی جھوٹی سکیمیں لگا کر لوگوں کو دھوکے دے کر قسمیں خوا کر حضورت ہنڈر پرسنٹ پکا خدا کی قسم میری خریدت نہیں کی ہے یہ میڈن فلا ہے یہ میڈن فلا ہے آپ فکر ہی نہ کریں دھوکے دے دے کر کاروبار کر رہے ہیں دھوکے دے دے کر لوگوں کی زمینے قبضے کر رہے ہیں اپنا پلوٹ بیچنے کے لیے اپنا مال بیچنے کے لیے اتنی چرب زمانی اتنے بادے اور بندہ بعد میں سر پکر کر بیٹھا رہے کہ مجھے تو کیا کہا تھا اور بعد میں نکلا کیا ارے تھوڑے پیسے کمال ہوگے اس کے بعد نبی پاک کو موں کیا دکھاؤ گے آقا نے تو فرمایا وہ بندہ ہی ہمارے اندر نہیں ہے منخشف علیہ السلام ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے اگر قبر میں نبی پاک آئے اور چہرہ ہی مبارک موڑ لیا تو میں جاؤں گا کدھر کبھی سوچا خدارہ زندگی ایسے گزارو کہ میں قبر میں جاؤں اور آج بھی جا سکتا ہوں ٹائم نہیں ملے گا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں کل کی نہیں پل کی بھی خبر نہیں ہے ہاں کوئی ہے یہاں پر سوڈی وال میں بیٹھا ہوا جو مجھے گیرنٹی دے کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا is there anybody here to have گیرنٹی صبح تک کی بھی گیرنٹی ہمارے پاس نہیں ہے اور پلاننگ دس سال کی کر کے بیٹھے ہیں کہ ابھی پانچ سال بعد یہ کرنا ہے پھر یہ کرنے کے بعد یہ کرنا ہے ابھی تو ایک دکان پھر دو دکان پھر ایک گھر تو دو گھر پھر فیکٹری یہ ساری پلاننگ ہے مرنے کی پلاننگ ہے قبر کی پلاننگ ہے کوئی صدقہ جاریہ والا کام کیا آ جاتے ہیں نا قبرستان میں کتنی قبریں ٹوٹ گئی ہیں مخدوش کیوں کوئی پوچھنے ہی نہیں آتا کوئی فاتحہ پڑھنے ہی نہیں آتا کوئی گورکن بھی انتظار میں رہتے ہیں دو چار سال بعد پتا چل جاتا ہے کوئی بھی نہیں آ رہا قبر خالی کرو دوسرا مردہ دفنا ہو یہ ہے دنیا ہمیں بھول جائے گی دنیا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یار میں بڑا اہم ہوں ایک قبر پر ایک تختی لگی ہوئی تھی میں بڑا اہم تھا یہی میرا وہم تھا دنیا رکھتی نہیں ہے میں نہیں تھا جب بھی دنیا چل رہی تھی میں ہوں جب بھی دنیا چل رہی ہے میں نہیں ہوں گا جب بھی دنیا چل رہی ہوگی میرے آپ کے جانے اور آنے سے فرق نہیں پڑھنا کسی کو ہاں کچھ دنوں تک گھر والے یاد کر لیں گے کچھ دوست حباب یاد کر لیں گے پھر میں ہوں گا اور میری قبر ہوگی میرے عمال ہوں گے کاش سمجھ آ جائے کہ قبر میں کام کیا آنا ہے آپ کا پتہ ہے مرنے کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے یہ کہتے ہیں نا میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے فرشتے پتہ کیا کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجائے کاش یہ بات سمجھ آ جائے ہماری عجب دوڑ ہے پیارے اسلامی بھائیوں ہماری دوڑ کیا ہے میرا نام ہو جائے میرا برینڈ ہو جائے لوگ مجھے پہچانے ہیں میں مشہور ہو جاؤں کسی کہی کا چیرمیری بن جاؤں کسی علاقے کا ہی کوئی صدر بن جاؤں کوئی قومی سمبلی کوئی صوبائی سمبلی کوئی جناب سرکاری عوضہ جناب کوئی کچھ لوگ تو کچھ افسران ریٹائر ہو جاتے تو ریٹائر کے ساتھ بھی اپنا عوضہ ضرور لکھتے ہیں کہ پتہ چلے میرے نام کے ساتھ کوئی میری تختی لگ جائے نام بن جائے کارڈ چھپوائیں گے کارڈ میں بھی القابات لگائیں گے جس نام کے پیچھے ساری زندگی بھاگے نا ہائے ہائے ادھر آنکھیں بند ہوں گی نا سانس بن آنکھیں بن پتہ ہے میرا نام کیا ہو جائے گا چلے میں آپ کو نہیں کہتا شاید آپ میں سے کسی کو برا لگ جائے گا میں اپنی مثال دے دیتا ہوں میرا نام کیا ہے عبدالحبیبت تاری میرا نام کے آگے پیچھے بھی کچھ لوگ نام کے آگے کوئی نہ کوئی عوضہ لگا دیتے ہیں کوئی شعبہ لگا دیتے ہیں کوئی نہ کچھ ڈام لگا دیتے ہیں تھوڑے بہت لوگ مجھے پہچانتے بھی ہیں ٹھیک ہے لیکن جس دن میں مروں گا نا میری آنکھیں بند ہوں گی لوگ پتہ ہے کیا کہیں گے میت کہاں ہے میت کو غسل کب دیا جائے گا جنازہ کتنے بجے آئے گا ارے بھائی میرا نام تو عبدالحبیب تھا میرا نام لو نا ساری زندگی نام تھا نام کے چرچے تھے نام کو لوگ پکارتے تھے میرا شوق تھا میرا نام لیا جائے میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جن کو شوق بن گیا ہے کہ جناب چرچے ہونے چاہیے ادھر آکھیں بند ہوئیں وہ نام وہ عہدہ سب چھن جائے گا لوگ کہیں گے میت کا بار ہی ہے ذرا میت کو اٹھائیں جناب پلیز یہاں رکھیں جنازہ ادھر کریں یہ ہے میرے اور آپ کے نام کی حیثیت جس نام کے پیچھے پاگل ہوئے ہیں وہ لوگ سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنانا ہے یوٹیوب چینل بنانا ہے مجھے اپنا اکاؤنٹ ٹک ٹاک پر بنانا ہے میں نے جناب ویڈیوز لگانی ہے میں نے پاڈکاسٹ کرنے ہے میں نے کسی کی پگڑی اچھالنی ہے آپ تو دنیا میں لوگ کہتے ہیں پوزیٹیو بات تو وائرل ہوتی نہیں کوئی الٹی بات کرنی ہے کسی کے خلاف بات کرنی ہے تاکہ لوگ دیکھیں میں بول کیا رہا ہوں چاہے صحیح کہہ رہا ہوں چاہے غلط کہہ رہا ہوں چاہے بہتان لگا رہا ہوں چاہے غیبت کر رہا ہوں ویوز چاہیے پاپولر ہونا ہے ارے ادھر تم مرو گے نہیں ادھر تمہارا نام ہی ختم ہو جائے گا مگر قبر میں جا کر سنینا حدیث کہ لوگوں کا گوشت کھانے والے غیبت کرنے والے کو نبی پاک فرمارے عذاب ہو رہا ہے آقا دیکھ رہے ہیں پیشات کے چھیٹوں سے نہ بچنے والے پر عذاب ہو رہا ہے یہ وہ گناہ ہیں اور ایسے کئی گناہ ہیں جو عذاب قبر کا باعث ہیں اس کی فکر نہیں بس نام کی فکر ہے ایک اور بڑی فکر ہوتی ہے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اکثر لوگوں کو پیسے جمع ہو جائے ہیں اچھا گنتے بھی رہتے ہیں نا آج کتنے ہو گئے بینک میں کتنے ہیں کیش کتنا ہے جیب میں کبڑ بھی کتنے رکھتے آیا ہوں لینے کتنے ہیں سونا کتنا ہے حساب بناتے رہیں گے ایک سال میں اتنے ہو گئے دو سال میں اتنے ہو گئے اچھا میرے اور بڑھ گئے خوش بھی ہوتے رہیں گے یہ اتنا بے وفا ہے پیسہ جس دن میں مروں گا نا آپ میں سے کسی کا انتقال ہوگا بینک والا پیسہ تو چھوڑ دیں نا گھر پہ رکھا ہے وہ بھی چھوڑ دیں جو میرے جیب میں ہوں گے نا کبر میں کوئی تجوری دیکھی آپ میں سے کسی نے کہ یار یہ تجوری بناو بڑا مالدار آدمی ہے دو چار کروڑوں پہ ساتھ بھیجیں اس کے ایک روپیہ ساتھ نہیں جائے گا جس مال کے لیے ساری زندگی گزاری ایسے چلا گئے ہاتھ سے کس کا ہو گیا غورسہ کا اچھا وارسوں کا ہو گیا ٹھیک ہے جناب آپ کو پتہ مرنے کے بعد اگر کسی شخص کے عیسالے ثواب کے لیے کچھ اجتماع کرنا ہے کوئی لنگر خلانا ہے کوئی مسجد بدرسہ بنانا ہے بندہ کہا چلو یار اتنے کروڑوں پہ چھوڑ کے گیا اس کے مرنے کے بعد یہ کام تو کر لو وہ بھی نہیں کیا جا سکے گا کیونکہ اب یہ مال میت کا نہیں بلکہ ورسہ کا ہو گیا ہے جب تک وارس اجازت نہیں دیں گے جب تک اس کے اپنے ہی سالے ثواب کے لیے بھی خرش نہیں کیا جا سکے گا میرے پیسے میں نے کمائے اور میرے مرنے کے بعد میرے لیے خرش نہیں کیے جا سکتے ہاں اس کی شرن سورتیں ہیں کہ بندہ وسیعت کر کے جائے وسیعت کر کے نہیں گیا سارا پیسہ وارسوں کا ہو گیا اور ہم جانتے ہیں ہمارا کام ہی ہے یہ مرنے کے بعد کئی لوگوں کے گھر پہ جاتے ہیں دعا کرنے جاتے ہیں میں عرب و پتی لوگوں کے گھر گیا بچوں کو کہایا ربو اتنے پیسے چھوڑ گئے ہیں ابو کے نام پر کوئی مسجد بنا دو کوئی مدرسہ بنا دو کوئی کنوا خدوا دو کوئی صدقہ جاریہ کا کام تاکہ قبر میں ابو کو ثواب ملتا رہے کہتے ہیں بس آجی صاحب آپ دعا کریں انشاءاللہ مشورہ کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں کاروبار کے مسائل ہیں آپ یقین کریں وہ عرب و روپے چھوڑ کے جاتے ہیں بچے ایک روپیا خرش نہیں کرتے ماباپ پر جو نیک بچے ان کی بات الگ ہے کاش وہ بندہ مرنے سے پہلے خود خرش کر جاتا سوچئے اتنا بے وفا ہے یہ پیسہ میں کیوں اس پیسے کو جمع کرنے کے چکر میں سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے موت آپ پہنچی کے حضرت جان واپس کیجئے ادھر پیسے گنتا رہا اور قبر میں گیا تو سب بیچے رہ گئے ہمیں ایک اور اپنی زندگی کا تغربہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں مجھے ایک بات بتائیں جتنے بھی بیرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں آپ اپنی زندگی میں جتنے پیسے کماتے ہیں اپنی ذات پر کتنے خرچ کرتے ہیں یہاں کروڑ پتے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ پیسے والے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں نارمل کمانے والے بھی نظر آ رہے ہیں میں سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کبھی چیک کیجئے گا کہ جتنے پیسے میں زندگی میں کمائے میں نے اپنی ذات پر پرسنل اپنی باڈی پر اپنی ذات پر کتنے خرچ کیے مشکل سے پانچ فیصد مشکل سے ورنہ کتنے خرچ کیے بچوں پہ کیے بیوی پہ کیے خاندان والوں پہ کیے دوستوں پہ کیے یہ بکیا چھوڑ کر مر جاتا ہے انسان اپنی ذات پر خرچ کتنے کرتا ہے پانچ سو میں پانچ ایسا ہی ہے اچھا سو کمائے پانچ خرچ کیے جواب کتنے کا دینا ہے پورے سو کا اور حرام کے کمائے تو مار کتنے کی بڑھنی ہے پورے سو کی بچے موچ کریں فیملی موچ کریں مزے وہ کریں مار میں کھاؤں حالانکہ میں نے خرچ اپنے پر پانچ کرنے تو بے وکوفی نہیں ہے کہ سو حرام کے کیوں کماؤں جتنے کماؤں حلال کے کماؤں جب میں نے اپنی ذات پر تھوڑی ہی خرچ کرنے ہیں اور جب آپ سب کم ہے تو وہ تو بچے قیامت کے دیر کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی بارگام ہے اللہ ہمیں کیا پتا اب بہ حرام کماتا تھا حساب اسی سے لے لے یہ تو ہمیں حرام کھلاتا تھا ہم کھاتے تھے کاش یہ بات سمجھ آ جائے حرام روزی کمانے والوں کو کہ میں نے حرام نہیں کمانا کیونکہ خرچ میں نے تھوڑی ہی کرنے مار پوری کی پڑھ دی ہیں اکل مند وہ ہے کہ جتنا کمائے وہ حلال کا کمائے اللہ حلال تھوڑے میں بھی تمہیں بہت برکت دے دے گا پرنہ قبر میں بہت بھاری پڑ جائے گا اور خدارہ میرے پیار اسلامی بھائیوں لیٹس پلان فور ڈیت مرنے کی تیاری کرو آج لوگ جینے کی تیاری کرتے ہیں نا تیاری مرنے کی کرنی ہے جندگی تو جب تک ہے اللہ نے روزی دے دینی ہے اللہ نے رزق کا وعدہ کیا اے مغفرت کا وعدہ نہیں کیا آج بہت سارے لوگ ٹینشن میں کاروبار نہیں چل رہا نوکری نہیں چل رہی آگے بچوں کا کیا ہوگا ارے جناب ان کی شادی ہوگی کیسے کیسے معاملات ہوں گے مارکٹ اوپر جائے گی کہ ڈاؤن ہوگی اسی ٹینشن میں مجھے تو یاد نہیں پڑتا کوئی بندہ آکے ملاو حضرت کے آج اس لئے نیند نہیں آئی کہ قبر میں جاؤں گا تو اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا بخشا جاؤں گا کہ نہیں بخشا جاؤں گا ایسے تو ہزاروں لوگ ملتے ہیں کہتے دعا کر دے کاروبار بڑا ڈاؤن ہے رسکر رب نے وعدہ کیا ہے بخشش کا وعدہ نہیں کیا پلیز قبر کی تیاری کیجئے اور میں آج آپ کو جو روایتیں سنا رہا ہوں کہ قبر کا عذاب حق ہے میں نے قرآن کی آیت بتائی زندگی ایسی گزارنا کہ قبر روشن ہو جائے ایسی مت گزارنا کہ قبر تاریخ ہو جائے اے میرے پیارے سلامی بھائیوں آگے جو آپ نے دو دو باتیں سنی نا کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک گناہ کیا سنا کہ پیشاپ کے چھیٹوں سے وہ بندہ نہیں بچتا تھا اب ذرا آپ غور کیجئے کہ آج ایسا برا حال ہے پاکی نہ پاکی کی کوئی عادت ہی نہیں ہے اول تو لوگ نماز کم پڑھتے ہیں پڑھیں تو جناب پھر اس کے بعد ان کو ان تمام چیزوں کے احساس ہی نہیں ہوتا اب تو کھڑے ہو کے پیشاپ کرنے کا بڑا رواج بڑھ گیا ہے یہ اتنا شدید عذاب ہے کہ اس کی وجہ سے یعنی عذابِ قبر ہے نا اس کو تین اگر یہ حصوں میں باٹ دیں تو وہ تین حصے کیا ہیں اللہ اکبر اس قدر خطرناک روایت تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عذابِ قبر کا ایک تہائی حصہ وہ پیشاپ کے چھیٹوں سے نام بچنے والے کا ہے یعنی ون تھرڈ عذابِ قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے ایک ون تھرڈ بتایا وہ کس وجہ سے ہے فرمایا وہ غیبت کرنے والوں کے لیے کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ کتنے بڑے گناہ ہیں لیکن ان دونوں گناہوں میں لوگ بڑے مبتلا احساس ہی نہیں ہے کسی کا مزاق اڑا رہے ہوں گے کسی کی برائی کر رہے ہوں گے غیبت تو لوگ اتنا آسانی سے کرتے ہیں بھر کہو بھئی غیبت مت کرو کہتے ہیں میں سچ تو کہہ رہا ہوں آج میں آپ کو ایک اور عجیب بات بتا دوں اور کلیریفائی کر دوں غیبت جھوٹ نہیں ہوتی ہے غیبت سچی ہوتی ہے یعنی یہ وہ سچ ہے جو حرام ہے یعنی ہر سچ بولنا حلال نہیں ہے یعنی کسی شخص کا رنگ کالا ہے اور آپ اس کے پیٹ پیچھے برائی کر رہے ہیں کہ وہ کالا ہے تو آپ تو سچ کہہ رہے ہیں یہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام کیونکہ اس کو سامنے کہو گے تو برا لگے گا نا اس کی پیٹ پیچھے برائی کر رہے ہیں آپ وہ بڑا غریب ہے اس کی گاڑی خراب ہے اس کا مزاد اچھا نہیں ہے اس کو تو صحیح بولنا نہیں آتا وہ دکھتا اچھا نہیں ہے جو بھی آپ بات کر رہے ہیں بے شک وہ سچ ہے اچھا وہ سچ ہے تو غیبت ہے جھوٹ ہے تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے بہتان ہے مگر نہ غیبت سے بچنے کا کسی کو خیال ہے نہ جناب پاکی نا پاکی کا خیال ہے حالانکہ ہمارا مذہب ہمارا دین کس قدر میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں صفائی ستھرائی اور نظافت کا درس دیتا ہے کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم پاکیزگی کی طرف آئیں یاد رکھیے اللہ پاک ہے پاکی پسند فرماتا ہے ستھرہ ہے ستھرہ پن پسند کرتا ہے ایک حدیث شریف میں ارشاد ہوا اتحور شطر الایمان یعنی پاکیزگی آدھا ایمان ہے ایک حدیث پاک میں ہے النظافت تدعو الالایمان پاکیزگی ایمان کی طرف بلاتی ہے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صل اللہ علیہ وسلم کا فرمان نظافت نشان ہے بنی الدین علی النوافہ یعنی دین کی بنیاد طہارت پر ہے اللہ اکبر جتنی طہارت جتنی صفائی جتنی برکتیں اسلام ہمیں صفائی کے بارے میں بتاتا ہے وہ کوئی اور دین نہیں بتاتا اب یہاں میں ایک اور بات بھی کرتا چلوں ینگسٹر بیٹھے ہیں جناب لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں ملک میں جاؤ بڑی صفائی ہے فلاں ملک میں جاؤ کتنا کلین ہے وہاں جناب گندگی نہیں ہوتی ہے اللہ اکبر دوسرے لوگوں کی باتیں دیکھ کر انسپائر ہونے والوں بتاثر ہونے والوں یہ ہمارے دین میں موجود ہے ہمارے نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ صفائی پر کس نے کلام کیا ہے ارے آج بھی وہ قومیں جو پرفیوم میں مہکی نظر آتی ہیں ارے آج بھی وہ پاک نہیں ہوتے ہیں آج بھی ان کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جیسے گندگی والے معاملات ہیں مگر اسلام تو اوپر سے لے کر نیچے تک پاک و صاف ہمیں رکھتا ہے ہمیں نظافت کا حکم دیا جا رہا ہے صفائی نصف ایمان ہے مگر کاش ہم اسلام کی تعلیمات کو پڑھتے تو پھر کسی اور قوم سے متاثر نہ ہوتے آج بھی اگر ہم شریعت کے اصولوں پر عمل کر لیں تو سب سے زیادہ ترقی آفتہ اور سب سے زیادہ جس کو کہیں کہ قانون پسند اور صفائی پسند قوم وہ اس مسلمان ہو سکتے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے درسِ قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا درسِ قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا ہم دوسروں کو دیکھ کر جناب انسپائر اور متاثر ہوتے ہیں ہماری شریعت کو پڑھتے نہیں یہ ساری باتیں ہماری شریعت میں موجود ہیں میرے آقا تو کیسے ستھرے میرے آقا کیسے صاف ہیں بلیلی کی تاجدار سے پوچھو وہ آپ کہتے ہیں فرماتے ہیں میل سے کس درجے ستھرہ ہے وہ پتلا نور کا میل سے کس درجے ستھرہ ہے وہ پتلا نور کا ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا میرے آقا کے دلِ اقدس کی صفائی کا عالم تو یہ ہے کہ آلہ حضرت تو التجا کرتے ہیں کہ آقا تُو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں گے یا رسول اللہ آپ کی نگاہ پڑ جائے گی نا تو میرے دل کے میل بھی دھل جائیں گے تُو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلہ تیرہ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں نظافت کا انتظام کرنا ہے پاکیزگی کا انتظام کرنا ہے قبر ہماری جگمگا اٹھے ایسے کام کرنے ہیں اور حرام کاموں سے بچنا ہے ایک اور بڑی غلطی جو ہمارے درمیان آج ہو رہی ہے اس واقعے سے سیکھ لیجئے پھر بیان کو اختتام کی طرف لیے چلتے ہیں حضرت عمر بن شرحبیل رحمت اللہ نے فرماتے ہیں ایک شخص کا انتقال ہو انتقال کے بعد لوگ اسے پریزگار سمجھتے تھے مگر جب وہ قبر میں گیا تو فرشتوں نے اس سے کہا کہ ہم تجھے عذاب کے سو کوڑے ماریں گے وہ کہنے لگا مجھے کیوں ماروگے میں تو پریزگار نہیں تھا کہ چلو پھر پچاس کوڑے ماریں گے اس نے پھر ریکوست کی میری اتنی نیکیاں اتنے عمال کرتے کرتے وہ ایک کوڑے پر وعد آ گئی اور جب ایک کوڑا مارانا وہ اتنا خطرناک تھا پوری قبر میں آگ بڑھا کو ٹھی مردہ جل کر راکھ ہو گیا پھر دوبارہ اصلی حالت میں آیا تو اس نے پوچھا کہ ایک کوڑا بھی کیوں مارا گیا فرمایا ایک دن تو نے بغیر وضو کی یہ نماز پڑی تھی اور ایک دن ایک مظلوم نے تو اس سے مدد مانگی تھی مگر طاقت کے باوجود تو نے اس کی مدد نہیں کی تھی اب یہ بھی معاملہ ہے اول تو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا عذاب کیا ہوگا یہ تو بغیر وضو نماز پڑھنے پر یہ عذاب ہے اچھا بغیر وضو کچھ لوگ کہیں گے ہم تو وضو کرتے ہیں مگر کیا وضو کرنا صحیح آتا ہے وضو کے فرائز کتنے ہیں وضو کے واجبات کتنے ہیں کسی کی کونیاں سوکھی رہ جاتی ہیں کسی کے چہرے کو بھی بس وہ پانی کے چھیٹے مار کے مدھو لیتے ہیں عجیب عجیب انداز ہیں وضو کے حالکہ وضو میں چار فرائز ہیں اگر ایک فرض بھی پورا نہ کیا تو وضو ہی نہیں ہوگا وضو نہ ہوا تو نماز ہی نہیں ہوگی تو بے وضو نماز پڑھنے والے کا یہ عذاب ہے تو خدا رہا میرے پیارے اسلامی پھائیوں نماز تو پڑھنی ہے مگر صحیح طریقے سے پڑھنی ہے ہمارے نگرانے شورہ بڑی پیاری بات فرماتے فرماتے بندے کے انتر سو خامیہ ہیں سو کیسے درست کروگے ایسا کرو بندے کی نماز درست کر دو نماز بندے کو درست کر دے گی قرآن نے کہا بے شک نماز دے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے آپ اپنی نماز ٹھیک کر لیں نماز بندے کو ٹھیک کر دے گی لیکن اب نماز ٹھیک کیسے ہو اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کو یہ پکڑ پکڑ کر کہتے ہیں بھئی ہمارے ساتھ مدنی کافلوں میں چلیں بہت ساری باتیں سیکھیں گے نماز بھی سیکھ لیں گے نماز کورس فیضان نماز کورس دعوت اسلامی والے کراتے ہیں پہلے کبھی نہیں سنا تھا یہ سات دن کا فیضان نماز کورس کر لیں یقین کریں لگ بتا جائے گا کہ بیس تیس سال سے نماز پڑھنے ہیں مگر کتنی غلطیاں ہیں تحارت کے مسائل وضو کے مسائل تلاوت کے مسائل تو آئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں خدارہ اگر قبر روشن کرنی ہے نا تو نماز کو تھامنا ہے اور نماز پروپر پڑھنی ہے صحیح وضو کے ساتھ پڑھنی ہے تو آئیے یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدلی کافلوں میں سفر کر کے فیضان نماز کورس میں شرکت کر کے انشاءاللہ اپنی نماز کو سیکھیں گے انشاءاللہ اس پہ نہ شرمائیں کئی لوگ آئے چالیس چالیس سال سے نماز پڑھتے تھے کہتے تھے ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ نماز میں یہ بھی کرنا ہوتا ہے اور یہ نہیں کرنا ہوتا ایک سوال کروں بتائیے نماز آپ نے کہاں سیکھی ہے دنیا کے بہت سارے کام آپ نے سیکھے ہیں نماز نہیں سیکھی ہے نماز آپ نے دیکھ کر پڑھنا شروع کر دی امی کو دیکھا ابو کو دیکھا جیسے وہ پڑھتے تھے ویسے پڑھی مسجد میں آئے جیسے لوگ وضو کرتے تھے ویسے وضو کرنا شروع کر دیا پروپر کہاں سیکھی ہے تو آئیے سیکھ لیجئے اس پہ شرمائیں نہ ایسا نہ ہو قبر میں جا کر پشتانا پڑھے ہماری تلاوت درست ہوتی ہے اجتماعات میں آئیں مدنی کافلوں میں سفر کریں اور ایسے عمال کروائے جاتے ہیں کہ جس میں ہمارے قبر روشن ہو جائے ان عمال سے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے جو قبر میں آگ بھڑکانے کے معاملات بنیں تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں نیت کریں انشاءاللہ حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے حلال روزی کمائیں اللہ پاک آپ سب کے رسک حلال میں برکتیں اور مستطعیں عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو عمل کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ ڈیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے جزاک اللہ